آپ کے علاقی کی مسجد میں بے شمار نئے نمازی عالی موالی جواری اے سے بھی آ جاتے ہیں رمضان میں ٹوپی ہورڈ لیتے ہیں رمال بانکے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے گھر میں ان پر یار انپرادی کوشش کرو نہ جانے کتنوں کی تقدیریں آپ کی شفقتوں سے بدل جائیں گے ان پر کوشش کرو میری بانو یہ میں ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں جو کام کرتے ہیں ان کے لئے جو کماؤ پتر ہوتا ہے ان کے بعد اب عوام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ذمہ داران ہیں مبلغین ان سے میری یہ درخواست ہوتی ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا ہوئے نا مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا تو جو ذمہ داران ہیں مبلغین ہیں ان کو چھٹی نہیں ہے ان کے لئے کام کا یہ سیزن ہے تو کاروواری لوگ بھی دھڑے وہ عمرے پہ جائیں گے کیا درزی اور عمرہ کرے گا دیکھا کبھی کوئی درزی ٹیلر مستر کو میں مدینہ جا رہا ارے بھائی تیرے سیزن ہے مدینہ پر جان قربان ہے ٹیلر مستر نہ جا رہے بھائی کیا چوڑی فروش چوڑی فروش کے وہاں مدینہ جائے گا عید منائے گا وہاں اسی طرح مٹھائے والے کا مدینہ جاتے ہوں گے مٹھائے کی دکان بند کر دی چلو ہے رمضان مدینہ ہم نے دیکھنا ہے رمضان بھر کی چھٹی کر رہی نہ جاوے تو یار پھر یہ سارے نہیں جاتے دنیاوی کاروباری جن کے سیزن ہیں ان کو تو جانا چاہیے ہرس ختم کر ہے چاہے مدینہ ہماری ہرس وہ ہے جس کو ختم کرنا نہیں ٹھیک اس کو بڑھانا چاہیے ہماری ہرس تو ہے نا وہ مسلمانوں کو مسجدوں میں لانا ہے جو رمضان میں مسجد میں آ گیا اس کو سال بھر کا نمازی بنانا ہے سارا سال بڑھتا رہے اس کو نکل نہیں دینا جو رمضان میں آ گیا تو نکل نہیں دینا تو اس کے لئے آپ کی انفرادی کوشش کی ضرورت ہے آپ کی شفقت کی ضرورت ہے محبت کی ضرورت ہے اس لئے آپ کو یہاں مسجدوں میں مدنی کام کرنے کی ضرورت ہے تو دنیا دار جب یہ ان دنوں میں جن جن کا سیزن ہے وہ جب نہیں جاتے تو آپ کبھی سیزن ہے آپ اور دنوں میں جا گیارہ مہینے ہوا رہے ہیں ایک مہینہ رمضان کا ہم کو دے دیں اور اس میں رمضان میں مسجدوں میں مدنی کام کریں اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات دل سمجھ میں تو سب کے ہاتھی ہوگی دل میں اترے تو بات بنے و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولو اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ و علیہ و علیہ وسلم آپ چندہ کرتے تھے بابا ہمیں چندہ کرتا تھا اور یہ میرا دھندہ تھا عمرے کی ٹکیٹ دی آپ کو اور آپ نے رمضان و مبارک میں مدنی کاموں کو آگے بڑھانے کے لئے چندہ کرنے پر آپ نے اتنی بڑی قربانی پیش کر دی مفت ملی وی ٹکیٹ میں نے ریفیوز کر دی ایک پیشہ میرے جیب کا نہیں تھا دعوت اسلامی کے ذمہ داران محبین متعلقین سب کے لئے اس میں مدری پھول ہیں دعوت اسلامی کا دور تھا دعوت اسلامی شروع تھا وہ بھی رمضان و مبارک میں دھوک میں زہرت اثر میں پیدل دکان دکان جانا پڑتا اور ان کے بولیاں بھی سننی پڑتے تھے بعض اوقات ایسے ٹیڑے بھی ٹکرتے تھے ایسے بیسیں کرتے تھے دماغ چاٹتے تھے ہوتے ترہ ترہ بہت بہت حزت دیتے تھے بہت محبت دیتے تھے لیکن ذہر ہے پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہیں جانے میں چندہ کرنے میں ذہر ہے کہ تھوڑا بہت تو کچھ گمانا پڑتا ہے دعوت اسلامی کے تمام اسلامی بھائیوں سے مطالقین محبین کہ اسلامی بھائیوں اسلامی بھینوں مدنی مرکز کے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق مدنی اتیات جمع کرنے کی مدنی التجاہ ہے امیر اہل سنت نے جو ہمیں بارہ ہزار کم از کم یا اسے زیادہ جو آپ کا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اگر اب تک آپ نے جمع نہیں کروائے ذمہ داران سے رابطہ کر کے کیا ہی بہتر ہو کہ خود آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں کو جمع کروائیں رسید بھی حاصل کریں اور اپنی زقاعت فطرہ دیگر اتریات مدنی اتیات اپنی دعوت اسلامی کو دیں اور مدنی کاموں کی ترقی میں مزید حصہ ملائیں اپنا خود بھی وقت دیں اتیات جمع کرنے کے لئے وقت دیں مدنی اتیات کے لئے متقفین پر انفادی کوشش کے لئے وقت دیں مدنی مذاکر الحمدللہ دوپیر کو رات کو ہوتے ہیں اس میں ضرور بھی ضرور مسجد میں آ کر ہو سکے تو شرکت کیجئے مدنی چینل پر برائے رات دیکھا جا سکتا ہے اس طرح مدنی اتیات کے ذریعے مدنی کاموں کے ذریعے اپنی دعوت اسلامی کو مزید آگے سے آگے بڑھانے کے لئے قربانی دیجئے آگے بڑھئے اور بر چر کر دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام جنہیں مدنی اتیات جمع کرنا اور دینا بھی ہے اس میں ضرور حصہ لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے لئے مدنی اتیات جمع کرنے کی تحفیق اطاف فرمائے آمین بجاہین نبی جل امین صل اللہ علیہ وسلم یہ مدنی اتیات کے لئے اکاؤنٹ نمبر وغیرہ سبب مدنی چینل کے ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کی اسکرین کے اوپر بینک کا نام بھی ہے اکاؤنٹ نمبر وغیرہ بھی سب کچھ میرے وضاحت کے دوران چل رہا ہے